یہ ایک پیغام ہے نفرت کے پجاریوں کے لیے جو دیش کو ڈیوائیڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ اس دیش کے اندر ہر طرح کے کھول کھلتے ہیں اور یہ دیش بہت بڑا خوبصورت ایک بہت بڑا باد ہے اسی نام سے میں سارے جس طرح کے کہاں گیا تھا کہ ایک منسٹر اندر جھوٹ بول سکتا ہے اور نفرت کے جس طرح باجیگر اور صرف رہے سڑکوں پر جانورے کی طرح انسانوں کی حتیہ کر رہے ہیں لیکن اس کے باؤل صاحب خاموش ہے اور باہر ٹہنے لگ رہے ہیں لیکن اس کے لیے میں ایک نظم آپ سب لوگ ایک لیک ہے جنید کے تعلق سے میں یہاں آیا ہوں میں تمام جتنے بھی ڈیسیز لوگ ہیں چاہے ہو اخلاق ہو چاہے ہو نجیب کی بہن ہو یا پھر انساری ہو یا پھر جتنے بھی لوگ لیک اسپورٹس ریڈ اسپورٹس جتنے بھی اس میپ پر ہیں لائنچین میپ پر جتنے بھی ہیں یہ میپ اگلی بار تو پورا بھرنے والا ہے یہ نفرت کے بجاری کے ہی ہیں اس کو ہر گھر کے لیے یہ تیار کر دیں اس کے لیے ہمیں لڑنا ہوگا اس کے لیے میں ایک لیک جنت سے شہید حسین کے نام پڑھنا چاہتا ہوں میرے پیاری امی جان اسلام علیکم امید ہے کہ تم خیریت سے ہوگی اللہ کرے ہمیشہ خیریت سے رو عرض تحریر یہ ہے ماں میں اپنی اصلے گھر یعنی جنت پہنچ گیا ہوں تم نئے کپڑوں میں دیکھنا چاہتی تھی نا تو دیکھو بلکل نئے کپڑوں میں ملووس ہوں تم کپڑے خریدینی کے لیے دلی بھیجا تھا مگر کسمت جنت لے آئی اور میں یہاں بہت اچھے اچھے جوڑے تھرید رہا ہوں ماں میں یہاں بہت خوش ہوں یہاں بھیڑ کا ڈر نہیں رہتا نہ یہاں بھید بھاؤ ہے یہاں جنت کے باغوں میں ٹیل رہا ہوں میوے کھا رہا ہوں اور ہاں یہ تو میں کپڑوں ہی گیا تھا شہدہ کے ساتھ عید کی خوشیہ بھی منع رہا ہوں میرے ساتھ موسی شیخ سے لے کر میرے انساری تک سب دائمی عیش کی زندگی گزار رہے ہیں مگر ماں مجھے تمہاری بہت یاد آ رہی ہے زخمی بھی یاد آ رہے ہیں زخمی بھی یاد آ رہے ہیں دین نے ہمیں مارنے کے لیے چاکو سے کیا تھا مگر دیکھو نا ماں سو کچھ اُلٹا سا ہو گیا میں تو ہمیشہ کے لیے زندہ ہو گیا مگر ماں افسوس ہے اس بات کا کہ آج تم نے کپڑے نہیں پہنو گی عید کے دن سوئیہ نہیں کھاؤ گی آج پہلے عیدوں کی طرح چہرے برخشیہ بھی نہیں ہوگی آج تم عورتوں کو دیکھ کر بہت مغموم بھی ہوں گی کیونکہ میں نظروں سے گائب ہو گیا آج تمہارا ہاتھ کی سوئیہ کون کھائے گا آج میں کپڑے کون پہنے گا تمہارے سامنے آ کر دل خوش کرے گا آج گھر میں شرارت کون کرے گا تم نے نئے کپڑے لینے اس لیے بھیجا تھا کہ میں نئے کپڑے خوصورت سا دلہا لگوں مگر کیا کروں ماں ان نفرت کے کجاری نے مجھے کہاں پہنچا دیا یہ حسرت رہ جائے گی تم مجھے نئے کپڑوں میں دلہا سا نہیں دیکھ سکتے ہوگی ہاں گورانی کی بات نہیں میری شادی بھی ہوگی جب تم دیکھو گی بہت خوش دیکھو گی شادی میں پہلو خان بھی آئے تھے اخلاق بھی اور چھوڑو نا ماں دنیا کی زندگی کتنی دن کی ہے تم بھی ایک دن میرے پاس آوگی نا پھر ہم سب ساتھ میں رہیں گے اچھا ایک شکوا سن لو ماں تم بالکل جھوپ کہتی تھی ہندو مسلم بھائی بھائی ہیں لیکن پسلے کچھ دنوں سے جس طرح نفرتیں بھیڑ مار رہی تھی اور تو لوگ بچانے کے بجائے کھڑ ہوگر تماشا تماشا دیکھ چکے تھے چاکو کہاں کہاں مارا جا رہا ہے مدد کے لیے آواز دی مگر کوئی نہیں آیا اور تو اور یہ خاموش تماشائی میری ویڈیو بنا رہے تھے کیا کوئی بھائی اپنے بھائی کو مارتا دیکھ کر خاموش رہتا ہے اور ویڈیو بناتا ہے ماں خدا کے واسطے اب یہ جھوپ کسی سے نہیں بولنا سرکار ہماری مدد کرے گی تم تو دیکھ رہی ہونا اس طرح موڈی جی ایک لفظ میں ہی بولا ہاں یہ افواہ بھی مت پھیلانا کہ ملی و سیاسی قائدین ہمارے محافظ ہیں تم کو سب معلوم ہیں بعض قائدین اعتقاف میں بیٹے ہیں اور بعض افتار پارٹی میں مشرور ہیں اور بعض تو سیل فی کے چکر میں سیاسی گلیاروں کے چکر کات رہے ہیں کسی کو اینکار سواب بھی سمجھتے ہیں کسی تو اس لیے تو اخبار کی جینت جینت بنتے ہیں مگر کسی کو بھی نہ ہماری فکر ہے نہ تمہاری فکر ہے کیونکہ میں انسان نہیں تھا کیونکہ تم انسان کی ماں نہیں ہو کیا میرے سینے میں قرآن کریم نہیں تھا پھر قائدین ہماری خبر گری کرنے کیوں نہیں آئے اچھا چھوڑو جو ہوا سو ہوا ہاں مگر ایک بات تم سچی کہتی تھی خدا کے سیوہ کوئی کسی کا نہیں ہوتا آج بھی دیکھو نا اللہ کی رحمت کے ساتھ اتنے مذہبین کے ساتھ بیٹھ کر آرام کر رہے ہیں ہمیں کوئی پاکستانی کہہ کر بھاگ بھی نہیں رہا اور نہ کوئی تیرچی نظروں سے گھو رہے ہیں پہلو خان کو ان کی بڑی ماں بہت یاد آ رہی ہے اس لیے تھوڑا گمگین ہے اور تھوڑی سے گمزید گمزید کی اخلاق چاچا کے چہرے پر بھی ہے کیونکہ ان کو ان کی دیوہ یاد آ رہی ہے اولاد کی یاد آ رہی ہے شاید صیف اللہ تو اپنے باپ سے بہت زیادہ ناراض ہیں تمہیں معلوم ہے کون ہے صیف اللہ وہی جیسے سرکاری کچھ چمچوں نے نوچ نوچ کر کھا لیا تھا اور بعد میں اسے انکاؤنٹر کا نام دے دیا تھا وہی صیف اللہ انہیں باپ سے ناراض ہیں پتہ ہے کیوں باپ نے پیسے کھا کر اپنے مظلوم صیف اللہ دہشتگرد کہہ کر لوگوں کی نظر میں اس کو مظلوم کے بجائے ظالم بنا دیا ماں لوگ بھی کلنے عجیب ہیں نا میرے مسئلے میں بھی دو حصے بڑھ گئے کچھ لوگ تمہارے دکھ درد میں شریک ہونا چاہتے تو کچھ لوگ ان پر فتوہ باجی کر رہے ہیں اس لئے کالی پٹی باندھ کر نماز زدہ کرنے کو نظام قدر سے بگاوت سمجھتے ہیں کیا ان سب کو مجھے انصاف مل جائے گا کیا اس سے تیرے چہرے کے خوشی لوٹ آئے گی مجھے معلوم ہے انصافی نہیں ملے ملنے والا ہے اور نہ ہی تیرے چہرے پر خوشی لوٹ کر آنے والی ہے کیونکہ تم نے جس جنرے تو کپڑے خریدنے بھیجا تھا وہ کبھی کپڑے خرید کر تیرے سامنے آئے گا کیونکہ ہمارے سامنے ہمارے نہیں صرف تمہارے قائدین کو اس کی کوئی پرواہ نہیں آخری بات تم میری جدائی میں ہرگز ہرگز مت رونا کیونکہ کیونکہ رویہ میت پر جاتا ہے اور میں زندہ ہوں ہاں اپنی مقبول دعا میں ہمیشہ یاد اگھنا اور قرآنی آیت پر تر بخشنا تمہارا لخت جگرہ حافظ ہوئی